دوستو اگر آپ کے ٹی وی پر کیلوک آن ہے تو آپ پریشان ہے ان کو کس طرح سے قتم کریں تو دو تین طریقے کار بتائیں گے رموٹ کنٹرول کے ساتھ بھی آپ کو اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے مینیو کے ذریعے سمپل ہے جو اس کے بعد آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بغیر رموٹ کے اگر آپ کے پاس رموٹ نہیں ہے تو کس طرح سے قتم کرنا ہے سب کچھ تفسیر سے بتائیں گے ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ بھی اس کے آپ دیکھ لیں کیلوک ہے تو کوئی بھی بٹن پریس کرتے ہیں تو کیلوک یہاں پہ آپ کا ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ ٹی وی کو جوہاں استعمال نہیں کر سکتے صرف رموٹ سے ٹی وی آپ کا استعمال ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ کے پاس رموٹ کنٹرول نہیں ہے تو ان کو کس طرح سے قتم کریں گے ویڈیو میں آگے وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ آپ کے پاس رموٹ کنٹرول ہے آپ نے کرنا کیا ہے مینیو دبائیں مینیو یہ کھل جاتا ہے اس کے بعد چینل پکچر ساؤنڈ اس کے بعد ٹائم اور سب سے بعد آپ کو لاز پہ آپشن ملتا ہے آپشن کا یہاں پہ آپ سکرول ڈاؤن کریں تو لینگویج بغیرہ اور ساتھ میں کیلوک یہ آن ہے تو یہاں سے آپ اس کو سیمپلی رائٹ ایرو پریس کریں رائٹ والا بٹن تو تو یہ رائٹ سے آن آف کرتے ہیں آف کیے اور ایکزٹ کریں تو آپ کے جو بٹن ہے وہ اوکے ہو گئے ایک طریقہ تو یہ ہے اس طریقے سے ہم دوبارہ آپ کو کیلوک کر دیتے ہیں اب یہ دوبارہ کیلوک ہے اس طرح پہ مینیو کے ذریعے کیلوک ختم کر لیا اب آپ کے پاس اگر یہ نہیں ختم ہوتے اس طریقے سے آپ کے ٹی وی میں تو اس کے لئے بہت ہی سیمپل طریقہ ہے مینیو پریس کریں ڈیبل ون اور سیمل پریس کریں فیکٹری موڈ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے ری سیٹ فیکٹری ری سیٹ اس کے بعد شپنگ موڈ شپنگ ہنڈل یہ آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر آپ آئیں رائٹ ایرو کا بٹن پریس کریں ٹی وی آف ہو جائے گا آپ کا ٹی وی آف ہو جائے گا تھوڑی دیرے پیٹ کریں اس کے بعد جو ٹی وی کے اوپر پاور کا بٹن ہے اس کو پریس کریں یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے تقریباً چالیس سیکنڈ تک ویٹ کریں اس کے بعد آپ کا ٹی وی آن ہو جاتا ہے دو تین مرہ بٹن پریس کریں گے کیونکہ یہ پہلے آپ کے کی لاغ تھے اب یہ کی لاغ رموو ہو گیا ہے اس لئے آپ کا ٹی وی آن ہو گیا ہے تو اس پروسس میں تیس چالیس سیکنڈ لگ جاتے ہیں تو اس نہ ویٹ اپ کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو یہ رموٹ پڑا ہے ہمارا اب یہ آن ہو گیا ہے یہ چینل چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دوسرے ٹیکے سے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم دوبارہ آپ کو کی لاغ کر دیتے ہیں اب یہ دوبارہ کی لاغ ہے تو مزید آکے چلتے ہیں کہ آپ کے پاس اب رموٹ کنٹرول نہیں ہے تو آپ نے یہ کس طرح سے کرنا ہے پاور اور اس کے ساتھ جو انپوٹ کا بٹن ہے آپ نے ان کو پریس کرنا ہے تو آپ کی LED اس طرح سے بلنک کرے گی اور آپ کا ٹی وی آف ہو جائے گا جب یہ آف ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سے آپ ویٹ کریں کچھ ہی سیکنڈ میں ٹی وی آن ہوگا تو اس طریقے سے جو آپ کے کی لاغ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں امید ہے کہ اب ٹی وی آن ہو چکے ہیں اور جو اس کے اوپر کی لاغ تھے وہ ختم ہو چکے ہوں گے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں پریس کر کے دیکھتے ہیں کوئی بٹن یہ دیکھیں لگ رہا ہے کی لاغ ختم ہو گئے ہیں اگر آپ کے ٹی وی پر اس طریقے سے بھی نہیں ہوتے آپ ہماری ویب سیٹ پہ جائیں یہ جو چینل ایسی نام سے ہماری وی ٹی ویپ ڈاٹ کام کے نام سے ویب سیٹ ہے وہ ہمارا ویٹس ایپ نمبر ہے ویٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے جو بھی پرابلم ہے اس کی ویڈیو بغیرہ بھی جواد ہیں تو ہم دیکھ لیں گے اور کوشش کریں سیڈ سے بٹن وغیرہ اور اس کے بعد سکرین کی اور بیک سیڈ سے اس کے موڈل بغیرہ کا سارا کچھ ہو تو ہم آپ کو اس کا ضرور سے جو بھی ہوگا کر کے آپ کو اس کا رپلائی کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تاکہ فیوچر میں بھی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں